مہترم اچانک موی صاحب سے آپ ان کی تنزیہ شاہری سنیں اور اس کے بعد ایک اچھا ماحول دیں تاکہ میں دیگر شورا کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت اچھا چھنے ہیں آپ لوگ تھوڑا موڑا مجھ کو بھی اچھا تو چلیے یہاں سے شروع جائیے کہ ہر حاجی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے مائکہ صاحب نے حکمت دیا گیا جانا چوبیس تاریخ کو بیڑیٹ ہی آجا تو آگیا اب یہاں خیر بہت اچھا پرگرام انہوں نے کیا ہے چار میسے تھوڑا سا آپ کم بولیں گے مجھ کو بولنے دیجئے گا کہ ہر مرس کی میں دوا بن جاؤں کیا ہے پہلے سنو ہے ہر مرس کی میں دوا بن جاؤں کیا آگ پانی اور ہوا بن جاؤں کیا آگ پانی اور ہوا بن جاؤں کیا اور آگئی ہے ہاتھ میں دولت میرے سوچتا ہوں اور خدا بن جاؤں کیا چار میسے میں دے رہا ہوں اس کے بعد اپنی عوقات پہ آؤں گا ہمارے ملک میں ایک محکمہ تھا جس پہ ہم سب کو ناس تھا ختم ساری پارسائی ہو گئی ختم ساری پارسائی ہو گئی بیٹے بیٹے جگ ہسائی ہو گئی ختم ساری پارسائی ہو گئی بیٹے بیٹے جگ ہسائی ہو گئی اگ گن گناتا پھر رہا تھا ایک فقیر ختم ساری پارسائی ہو گئی بیٹے بیٹے جگ ہسائی ہو گئی ختم ساری پارسائی ہو گئی سی جی آئی گھر جمعی ہو گئی اور اسی میں دو تین سیر اور دو رہا ہوں کہ جب سے وہ جب سے وہ میری لگائی ہو گئی جب سے وہ میری لگائی ہو گئی میری مائی مائی ہو گئی جب سے وہ جب سے وہ جب سے وہ میری لگائی ہو گئی میری مائی اس کی مائی ہو گئی اور ایک شیر دے رہا ہوں کہ جب سے کچھ کالی کمائی ہو گئی اس شیر کو بھی سن لیجئے گا جب سے کچھ کالی کمائی ہو گئی مجھ میں پیدا ہر برائی ہو گئی جب سے کچھ کالی کمائی ہو گئی مجھ میں پیدا ہر برائی ہو گئی اور چار سو میری لگائی کہ میں خوشت ہوں اجاد ہوں اجاد ہوں باو رہا ہوں میں خوشت ہوں اجاد ہوں باو رہا ہوں اور حسینوں کی نگر میں کھن رہا ہے میں خوشت ہوں مہین خوشت ہوں اجرگ ہو بہو رہا ہوں ہسینوں کی نگر میں کھو رہا ہوں اب مجی سے روشمی چاروں طرف ہے اچانک میں چراغے چھو رہا ہوں اچانک میں چراغے چھو رہا ہوں اور چار بیسریں اور سنیں ماہوری کچھ الک ہے کہتنا ہے اب تو آنکھوں میں فکت دھس کے نکل جاتی ہے اب تو آنکھوں میں فکت دھس کے نکل جاتی ہے اور اے میری قدری جوانی تجھے روشوا کر کے مچھلیا جان میں دھس کے نکل جاتی ہے اے میری قدری جوانی تجھے روشوا کر کے مچھلیا جان میں اپنے سے نکل گیا جاتی ہے اور چار مچھلے دیکھیں ابھی کرکٹ ہو رہا ہے کہ مائے وحدت کا پہمانہ اٹھا لے حاجی صاحب سنیں گے مہے وحدت کا پہمانہ اٹھا لے اسی دنیا میں جنت کا مزا لے اور اچانک ایک دن مرنا ہے آخر بگر گرنے سے پہلے رنگ بنا لے مائے وحدت کا پہمانہ اٹھا لے اسی دنیا میں جنت کا مزا لے اور اچانک ایک دن مرنا ہے آخر بگر گرنے سے پہلے رنگ بنا لے اچھا سناتا ہوں تھوڑا اگر دیکھر ہو جائے بھی ایک قدام میں نے کہا تھا لوگ کہتے تھے کہ اردو والے کوئی دوسرا لفظ نہیں لاتے میں نے کہا کہ لائے جائے کچھ اپنا بنائے جائے تو اس میں چار مصرے میں عارف بھائی کا حکم ہے تو میں سنا دے رہا ہوں کہ میں نے اپنی عربی الگ منائے اور وہ اریجنل عربی بس مزا فائدہ کرنے کی کوشش کی ہے بہت بڑی بات نہیں کہیے لیکن کہ سرے بازار دیکھے گا عارف بھائی کہ سرے بازار کنہ جانے سینہ جان اسینہ سرے بازار کنہ جان اسینہ فمرت خردتون من دن ورینہ اکہام آئنے کہ آئینے بھابینہ لگی کہنے کی تم سے مطلب ہینہ کیا کہنے سے اور ایک مطلب دو شعر اور دیکھیں کہ کسی ایڑے دارے کے جو ٹیچر ہو گئے ہوتے ہیں کسی ایڑے دارے کے جو ٹیچر ہو گئے ہوتے ہیں تو ہماری چھت کے قویے بھی کموتر ہو گئے ہوتے ہیں کسی ایڑے دارے کے جو ٹیچر ہو گئے ہوتے ہیں تو ہماری چھت کے قویے بھی کموتر ہو گئے ہوتے ہیں جو غالب کی اگر غالب کی ہم جنفی میسر ہو گئی ہوتے ہیں تو ہم انگور کی بیٹی کے شوہر ہو گئے ہوتے ہیں اگر غالب کی ہم جنفی میسر ہو گئی ہوتے ہیں تو ہم انگور کی بیٹی کے شوہر ہو گئے ہوتے ہیں اور خدای پاک کی ہم پہ نوازش ہو گئی ورنہ خدای پاک کی ہم پہ نوازش ہو گئی ورنہ الیکشن ہار جاتے تو خجیدن ہو گئے ہوتے خدای پاک کی ہم پہ نوازش ہو گئی ورنہ الیکشن ہار جاتے تو ٹکر ہو گئے ہوتے اور ایک مسئلہ دو شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ پڑھائی اور لکھائی سے بھی رشتہ ٹوڑ جاتا ہے پڑھائی اور لکھائی سے بھی رشتہ ٹوڑ جاتا ہے کتابیں اتنی ہوتی ہیں کہ بستہ ٹوڑ جاتا ہے اب میں رشوت کی کمائی لے کے جب بھی گھر میں آتا ہوں میرے اندر جو بیٹھا ہے فرشتہ ٹوڑ جاتا ہے غزب کی تندرس کی ہے میرے بچوں کی اممہ کی اور جد رکھ سے بسرتی ہے وہ رکھ سے ٹوڑ جاتا ہے نینے بالکل نہیں نہیں اچانک صاحب بلکل جائیں گے نہیں اچانک صاحب آئے اچانک صاحب کو آپ سنے آئے بہت ہے نائن اٹھ اچھا سنیے ایک مطلہ دو شیر دے رہا ہو ایک مطلہ دو شیر پہلے سنیے ارشاد کہ وعدہ کر کے وعدہ کر کے وعدہ کاتا جاتا ہے یعنی خود ہی تھوک کے چاٹا جاتا ہے وعدہ کر کے وعدہ کاتا جاتا ہے یعنی خود ہی تھوک کے چاٹا جاتا ہے اگاو رکھا کے نام کے میرے بھارت میں آخر کیوں انسان کو تاٹا جاتا ہے آخر کیوں انسان کو تاٹا جاتا ہے اجی اس کی قانون لگا ہے جن سے سب کے کاروبار میں جاتا ہے واہ واہ کیا کہنے تھے واہ واہ چلیئے اصل میں سب سے بڑی جو شکایت رہی ہے اس مشاعرے کی وہ مائی کا صحیح دھنگ سے نہ چلنا حضرات اچانک موی ایک استاد شاعر تنز و مزاہ کے کامیاب شاعر حضرات اچانک موی صاحب تشریف فرما اے اپنے تنزیہ شاعری سے آپ سب کو نواز رہے تھے اور مجھے بھی ایک تنز و مزاہ کے کامیاب شاعر کا وہ شیر یاد آ رہا تھا کہ نہ دادا نہ دادی نہ نانی پہ روئے نہ دادا نہ دادی نہ نانی پہ روئے نہ مامو ہمارے ممانی پہ روئے نہ دادا نہ دادی نہ نانی پہ روئے نہ مامو ہمارے ممانی پہ روئے مگر دیکھ کر مغلعظم جو آئے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے حضرات یہ ایک تارنامہ ہے تنز و مزاہ کا لیکن میں کسی تنزیہ شائری کے کسی استاد شائر کے کلام کو جب سنتا ہوں کسی زمانے میں حسن بھائی ناظر خیامی نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو افسوس بہت تم جو برا کہتے ہو مجھ کو افسوس بہت تم جو برا کہتے ہو میں نے مانا میں شرابی ہوں برا کہتے ہو لیکن ایک بات ہے اس کو بھی بتائے جاؤ خون انسان جو پیئے تم اسے کیا کہتے ہو تنزیہ شائری تنز مزاہ کا کلام واقعی ایک درس دیتا ہے ایک تبلیغ کرتا ہے اور اچانک وہ کامیاب رہے